سپیکر سپیکر صاحب جیسے صاحب نے بات کی ویسے میں بھی پشاور میں پرسو جو اسادزہ کے ساتھ ظلم ہوئے سر وہ اسادزہ جو اپنے حق کے لیے کہ ان کو خالی بارہ گریڈ سے لے کر آپ سولہ یا چودہ گریڈ سے سولہ گریڈ میں کر لے جیسے آپ نے سارے آہ ان کے ساتھ کیا ہے تو سر ان پہ لاتی چارج کی گئی ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھائی اور سبق سکاتے ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا سر وہ خالی پروینشل اسیملی کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے احتجاج یہ کیا کہ آپ ہمیں آرہ ہماری تنخواہیں اور ہمیں وہاں پہ سر آپ جو ہمارے گریڈ ہیں ان کو زیادہ کرے اور سر ان کو بجائی یہ کہ نگوشیز کرتے ان پہ ڈنڈے چلائے گئے تو سر یہ ظلم ہو رہا ہے اتنی مہنگائی میں جب جہاں پہ آٹا بائیس سو روپے کا بیس کلو کا ملتا ہے جہاں پہ بجلی مہنگی ہو جہاں پہ لوگ غریب لوگ ترس رہے ہو اور ان کو آپ اگر وہ سکول کے کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے نیچے سارے وزارتیں سوبے کے پاس چلے جائے اگر وہ اپنی تنخواہ زیادہ کرنے کے لیے یا پھر ان کو سر وہ اپنا سکیل زیادہ کرنے کے لیے آپ ہمیں چودہ کیونکہ انہوں نے دس دس بارہ بارہ سال یا چودہ چودہ سال جابز کی ہیں سر اور انہوں نے خالی یہ کہا ہے کہ مجھے چودہ گریڈ سے سولہ گریڈ میں کر لیں تو سر ان سے نیگوسییشنز نہیں کی اور جس طریقے سے ان پہ ڈنڈے چلائے گئے وہ سر باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چلی گئی تو اس پہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ آپ میربانی فرما کر جو بھی یہ اسادزہ کے ساتھ ظلم ہوئے تو اس پہ آپ کمیٹی بنائیں تاکہ ان اسادزہ جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تو اس کی کم از کم ان کے ساتھ انصاف ہو سکے سر بہت شکریہ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں توقع بھی کرتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے گی جناب خواجہ محمد عاصف صاحب خواجہ عاصف صاحب